ہلو فرینڈز سب کو رام رام نمستے تو آپ سب لوگ کیسے ہو تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں گھر کے بار اور گھر کے بار پاپا میں ونس بھی ہے جو دوسری سائیڈ بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا جو ڈوگ ہے وہ بھی بھار کی سائیڈ آیا ہوا ہے اور اس کا نام سیرو ہے تو ونس سیرو کے لیے لے کے آیا ہے روٹی تو جب کبھی بھی آتا ہے تو ہم اس کو روٹی کھلاتے ہیں ویسے آپ کو بتائیں تو پرسنل یہ ڈوگی ہمارا نہیں ہے یہ ہمارے ویلیج میں ہے جو ہر کسی کے گھر پہ جاتا ہے اور بہت ہی اچھا اور پیارا سا ڈوگی ہے کسی کو بھی ہے جو اس سے ڈر نہیں لگتا ہے سب گھروں میں ہے جو یہ آتا جاتا رہتا ہے تو آج یہ ہمارے گھر پہ آیا ہے تو اس کو ہے جو الگ الگ ناموں سے سم بولتے ہیں کوئی سیرو بولتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ ہے کیونکہ یہ سب لوگوں کے گھر پہ آتا جاتا رہتا ہے اور سب کو اس سے مل کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے تو اس کی عمر کے حساب سے یہ ہے جو بہت ہی بڑا ہو گیا کئی سالوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ونس ٹکلو یہ کیا کرتے ہیں گی یہ بھی ہے جو اس سے نئی ڈرتے ہیں بلکل ایک دم پاس پاس بیٹھے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا ہے لیکن یہ ہمارے ویلیج میں ہر گھر پہ آ جا سکتا ہے اور سب لوگ اس کو بہت پیار بھی کرتے ہیں فرینڈز تو دیکھیں کتنا آرام سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یہ جو اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے جیسے روج ہمارے گھر پہ رہتا ہے لیکن یہ ہے جو سب جگہیں الگ الگ رہتا ہے کبھی کس کے گھر پہ رہتا ہے کبھی کس کے گھر پہ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو جب بھی یہ آتا ہے تو اس کو اچھے سے کھانا کھلاتے پانی پلاتے ہیں جو بھی اس کا کھانے کا من ہوتا ہے ویسا جو اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں تو ابھی اس نے روٹی تو کھالی اور ہم اس کو پانی رکھ رہے تھے کہ سائد پیاسا ہو تو پانی بھی پیلو لیکن اس کا پانی پینے کا بلکل بھی من نہیں ہے تو چلو پانی یہاں پہ رکھ دیتے ہم اور اپنا کام کرتے ہیں تو شیرو تو بات ساؤں میں یہاں جو بٹھا ہے اور میں یہاں پہ آ گئی ہوں جو ہماری بکریاں ہم بانتے ہیں اس سائیڈ میں تو یہاں پہ پہلے میں نے یہاں جو اچھے سے سپائی کر لی تھی اور جو کچھرا تھا وہ اس کو ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ کٹھا کر دیا تھا تو میں پہلے تو یہاں سے کام کر کے جو وہاں پہ چلی گئی تھی شیرو سے ملنے کے لیے ونس پاپا ٹکلو وہ تو ابھی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی چھام میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ کام بیچ میں ادھورہ ہم نے چھوڑ دیا تھا اور ابھی پھر سے آ کے میں اس کو کرنے لگ گئی تو ابھی یہ صبح صبح کا ہی ٹائم ہے فرینڈ صبح صبح تھنڈ رہتی ہے وہ تھنڈ میں ہے جو کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا کام ہے جو بھی روٹین لائف ہوتی ہے وہ جلدی سے جو کام رہتا ہے وہ سارا کا سارا کھتم کرنے میں جو اچھا بھی لگتا ہے بلکل بھی اس سمئے کے ہوتا ہے کہ اتنی دھوپ نہیں رہتی ہے تو سب لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ جلدی جلدی اپنا کام کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ دھوپ نہ ہو اور پھر ان کو کیا رہتا ہے کہ کھیتوں میں بھی کام رہتا ہے تو گھر کا کام جلدی سے کھتم کرتے ہیں اور ماں بھی ہے جو کچھ کام کر رہی ہے دوسری سائیڈ بٹن ہے ان کو ساپ کر رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہے جو یہاں سے سپائے کرتی ہیں جہاں پہ ہم بکریوں کو بانتے ہیں تو اس کو کچرے کو ایک جگہ اکھٹھا کرتے ہیں اس کے بعد اس چالنے سے ہم اس طریقے سے چھانتے ہیں چھانے کے نہیں تو کیا ہوگا کہ یہاں سے مٹی بہت زیادہ چلی جائے گی تو ہم پہلے اس سے اچھے سے چھان کے یہ جو کچھرا کچھرا ہے وہ بہار کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر مٹی کا جو ایک ڈھیر سا بن جاتا ہے چھوٹا سا اس کو یہیں پہ پھر پھلا دیتے ہیں واپس سے ابھی تو ہمارے بہت زیادہ بکریوں نہیں ہیں لیکن کچھ دن پہلے تو بہت زیادہ بکری تھی ابھی تو دو یا تین بکری ہے جو یہاں پہ ہمارے گھر پہ ہیں تو ان کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کی کون کون سی بکری ہے کون سی گاہ ہے ہمارے یہاں تو چلو ابھی یہ کام قتم کر کے ہے جو ہم جائیں گے کھیت میں تو فرینڈز ابھی ہم آ چکے ہیں کھیت میں صبح سام دونوں ٹائم ہم کھیت میں آئیں گے اور کیا کرتے ہیں کہ ابھی جیسے کہ ہم نے کچھ لگایا تھا یہاں پہ تو آج ہیں جو یہاں پہ ہم پانی دیں گے کیاریوں میں ایک یا دو دن سے ہم ان کیاریوں میں پانی لگاتے ہیں تو آج سے لائٹ ہے جو دن میں آئے تھی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم ٹوبیل سے پانی دیتے ہیں تو اس میں صبح سام اس طریقے سے دو ٹائم پانی آتا ہے تو آٹھ دن کے لئے تو آتا ہے دن میں پانی اور آٹھ دن بعد میں آتا ہے رات کو پانی تو ہم زیادہ تر دن میں پانی آتا ہے تو کیاریوں میں اچھے سے لگا دیتے ہیں رات کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیاریوں میں اس طریقے سے ہم پانی نہیں لگا پاتے ہیں تو جو پانی کی ہماری ٹنکی ہے ان میں سے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں تو اس سب مید ہم نے ہے جو زیادہ ہے جو بیج یہ سبجی سبجی نہیں لگائی تھی تھوڑی سی دور میں ہم نے لگائی تھی تو ہم نے سوچا چلو ابھی ہمارا جو باقی کا کھیت میں کام تھا وہ ہم لوگوں نے ختم کر دیا تو ہم نے سوچا جلدی سے ابھی یہ پانی بھی یہاں پہ دے دیتے ہیں جو فرید رہتا ہے وہ ہی ہے جو اس میں پانی دے دیتا ہے کبھی پاپا ہے جو کیاریوں میں پانی لگاتے ہیں کبھی بھائی جس کو ٹائم ملتا ہے وہ لگا دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ایک ویکتی ہے جو یہ ایک کام کر رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے فرینڈز تو ابھی ماں پاپا دوسری سائیڈ کام کر رہے تھے تو ہم نے سوچا چلو اتنی دیر میں ہم پانی لگا دیتے ہیں تو فرینڈز آپ ہے جو کس طریقے سے پانی دے رہے ہیں کہاں کہاں پانی دیں گے آپ اچھے سے دیکھتے رہیے اور آپ کو ریل ساؤنڈ میں ہے جو اس کی وائس بھی سنائے دے گی تصف تقییش موسیقی 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 موسیقی